اسرائیل کا نہتے فلسطینیوں پر حملے مزید تیز کرنے کا اعلان دنیا اسرائیل پر دباؤ نہ ڈال سکی سہونی فورسز کی جاریت جاری وزید دو سو باون فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد ساڑھے چار ہزار سے زائد ہو گئی غزہ کے بعد اسرائیل کا مغربی کنارے پر پہلا فضائی حملہ لڑاکہ تیاروں نے پناہ گزین کیم کی ملزت کو نشانہ بنایا دو افراد شہید متعدد زخمی ہو گئے جنوبی غزہ میں آٹھ منزلہ عمارت پر تیاروں سے بمباری چھپن افراد شہید جوالیا گیم پر بمباری سے ایک گھر کے چودہ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے نصارت پناہوزین کیمپ میں ریسٹورنٹ پر حملہ آٹھ افراد شہید ہو گئے رفا میں مکان پر بمباری سے سات اموات الزیتون علاقے میں مزید پانچ شہادت ہیں اسرائی بمباری سے جانبہ حق ہیلتھ برکرز کی تعداد اکاون ہو گئی کہاں ہے انسانیت امریکی رکنے کانگرس الہان عمر جو بائیڈن پر برس پڑی بولنی یہ کیسا ظلم ہے امریکہ نے ایک سال میں افغانستان میں اتنی بمباری نہیں کی جتنی اسرائیل نے دس دن میں غزہ میں کی سوازے بائیڈن کو کیسے غزہ میں مظالم نظر نہیں آ رکھے ادھر امریکہ کا مشرق وسطہ میں اضافی مزائل دیفنس سسٹم تائناب کرنے کا پیسلہ اضافی پیٹریوٹ بٹالینز کو بھی فال کر دیا گیا سعودی عرب کا ایک بار پھر غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے عالمی راہنماؤں کے رابطے پراکس کے سادر اور کینیڈا کے وزیراعظم نے ٹیلی فون کیے اسرائیل پلسطین تنازع پر تباتلہ خیال کیا گیا سعودی ولی اہد کا پلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دیر پا امت فتہ میں استحقام کی بہاری پرز ہو سعودی ولی اہد نے کہا شہریوں بنیادی دھانچے کے خلاف پوجی آپریشن روکنا ضروری ہے اسرائیل پلسطین نے امداد میں ایندھن بھی شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا اسرائیل کا غزہ کو ایندھن کی فراہمی سے انکار حلچفاس بطال کی ڈاکٹر نے صلیت حال انتہائی سنگین قرار دے گی کہا اندھن ختم ہونے سے بجلی کی فراہمی چند گھنٹوں میں منقطع ہو جائے گی بجلی سے چڑھنے والے انکو بیٹرز اور بچوں کو گرمائش پراہم کرنے سسٹم بند ہو گئے تو بچے ٹھنڈ سے مر جائیں گے لندن فلسطین آزاد ہوگا کے ناروں سے گونج اٹھا برطامی درحکومت میں فلسطینوں کی حمایت میں بڑا مظاہرہ فلسطینی پرچم تھامے ہزاروں افراد کا مارچ اسرائیل کی بربریت کے خلاف نارے بازی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں پوری جنگ بندی کی جائے واشنگٹن میں بھی فلسطینوں سے اظہار ایک جہسی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلائے تھائیلینڈ، آسٹریلیا، نیدر لینڈ، زنوبی افریقہ اور کئی ارم مالک میں بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرے جرمنی، اٹلی، پولنڈ، یونس، کینیا میں بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف اہترچارج ایمکیم کے ذریعتبام حیدر آباد میں فلسطین یک جہتی رہی مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور دیگر احنماؤں کی شرکت ریلی سے خطاب میں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا اسرائیل اور یہودی ظلم کے خلاف آپ سب ایک ہو گئے ہیں محصوم اور نومالود بچے بھی اسرائیلی بمباری کا شکار ہیں نظام میں پانی بند کر دیا گیا، ہسپتالوں پر بھی بم گرائی جا رہے ہیں تمام جماعتوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے فلسطینوں سے یک جہتی کا اظہار کیا گیس کی قیمتوں میں 193 فیصد تک اضافے کا امکان ذرائع کے مطابق گیس قیمتیں وڑھانے کی سمری کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے پیٹرولیم ڈیویجن کی سمری میں گیس کا ٹیرف 193 فیصد تک بڑھانے اور گھریلو سارفین کے لیے گیس 172 فیصد تک مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی ہے ای سی سی کی منظوری سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاع یفو موقتوبر سے ہوگا نیگرہ وزیراعظم انوار حلق کاکر کل اہم پریس کانفرنس کریں گے دورہ چین پر عوام کو اعتماد ملیں گے ذرا کے مطابق وزیراعظم ملک کی معاشی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے ملک میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف خاروائیوں پر بھی اظہارے خیال کریں گے افغان تارکین وطن کی واپسی اور فلسطین کی صورتحال پر بھی نقطہ نظر بیان کریں گے نومی واقعات میں ملوث سیولینز کا فوجی ٹرائل شروع وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو اگاہ کر دیا تحریدی جواب کے مطابق ملزمان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے ان کے ٹرائل کیے جائیں جو افراد بے گناہ ہوئے انہیں بھری کر دیا جائے گا حکومت نے سپریم کورٹ کے تین اگز کے حکم پر تحریدی جواب جمع کرا دیا ایک سو دو افراد کو فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا زیر حراست افراد میں جی ایچ کی راول پنڈی جناہ ہاؤس لاہور اور پی ای ایف بیس میانوالی پر حملہ کرنے والے ملزمان شامل جسٹس اجازو لیسن کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کل فوجی دالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات کرے گا قائد مسلم ریگنون نواز شریف کا وطن واپسی پر ملک میں پہلا دن نواز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی لہنماؤں اور دیگر سے ملاقاتیں جاری سابق وزیر آزم سے حساق دار کی اہم بیٹھک ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا نواز شریف کی آج پارٹی لہنماؤں سے بھی ملاقات شیڈیول شہباز شریف سردار آیاز صادق خواجہ صادر فیک ملیں گے موشی پالسی اور موشی اصلاحات پر تبادلہ خیال ہوگا سابق وزیر آزم کل اسلام آباد جائیں گے مختلف کیسز میں زیر سمات مقدمات پر قانونی ٹیم سے مشاورت کریں گے غلام احمد بلور کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ ملی اے این پی رہنما جاتی عمرہ پہنچے باہر کھڑے انتظار کرتے رہے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر واپس چلے گئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے انیس سو بانوے میں بھی ملک و معاشی ادم استقام سے نکالا تھا اب اداروں نے سا دیا تو نواز شریف ملک و ترقی کے راہ پر گامزن کر سکیں گے غلام بلور کا آئندہ انتخابات مسلم لگنون سے مل کر لڑنے کا اشارہ کہا اگر سب مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں تو ملک کی بہتری ہوگی آئند پر عمل درامل کرنے والے ریاستی ادارے جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا زخم اتنے لگے ہیں کہ وہ بھرتے بھرتے وقت لگے گا لیکن میں میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے بدلے کے کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں زخموں کو نہ چھیڑو ہمارے بردہ ہمارے اتنے آنسوں نکلیں گے اتنے آنسوں نکلیں گے کہ تفان آ جائے گا اداروں جماعتوں اور ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا میرے دل میں انتقام کی کوئی تمنا نہیں قوم کی خوشحالی کی تمنا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا وطن واپسی پر بیغام مینارے پاکستان جلسے پر خطاب کرتے ہوئے بولے چیئرمن پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا چاہتا ایسے محول میں نہیں پلا بڑھا کے غلط بات کا غلط جواب دوں ہم وہ نہیں جو کسی کی پگڑی اچھا لیں تسبیح میرے پاس بھی ہے کوشش کرتا ہوں کسی کے سامنے نہ پڑوں ہمارے دور میں دھرنے ہو رہے تھے لیکن ہم اپنا کام کر رہے تھے وہ مرض دور کرنا ہوگا جس سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہو جاتا ہے ملک و نئے سفر کے آغاز کی ضرورت ہے یہ نواز شریف جد و جہد ہے جذبہ ہے جنون ہے اور یہ مسلمنی نون ہے ہر بار جب اس نے قوم کی تقدیر بدلی تو ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا پاکستان کی انشاءاللہ تقدیر بدلے گی غربت ختم ہوگی بے روزگاری ختم ہوگی نومی واقعہ دور کی بات نواز دور میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا صدر مسلم نگنون شہباز شریف کا منارہ پاکستان پر جلسے سے خطاب بولے نواز شریف نے پاکستان کی تعمیر کی مگر انہیں ہر بار اقتدار سے ہٹایا گیا نواز شریف نے ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے بدلے پانچ ارب ڈالرز کی امداد کو ٹھکرایا مریم نواز نے کہا نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آیا اور کتنے چلے گئے نواز شریف کو کچھ دکھ ایسے لگے جن کا مدعوہ ممکن نہیں نون لیگ نے انتقام نہیں ظلم عظیم کا سامنا کیا ہے جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ دیکھ لیں نواز شریف واپس آ چکے ہیں مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا پوچھا جاتا ہے ہمارا بیانیا کیا ہے ہمارا بیانیا چاگی کے ایٹمی دھماکوں سے پوچھیں ہمارا بیانیا روٹی کی قیمت بزلی کے بلوں سے پوچھیں ہمارا بیانیا ڈالر کے ریٹ سے پوچھیں اقتدار سے محروم نہ کیا جاتا تو ملک میں مہنگائی اور بروزگاری نہ ہوتی سابق وزیراعظم نواز شریف کے لہور میں جلسے سے خطاب کہا کشکول توڑنا ہوگا ہمسائیوں سے لڑائی کر کے ترقی ممکن نہیں پاکستان نہ ٹوٹتا تو دونوں حصوں میں معاشی رہداری بن چکی ہوتی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان رہداری کو بھارت راستہ دیتا کھوئے ہوئے مقام کو پانے کے لیے ڈبل سپیڈ سے دوڑنا ہوگا کسی کو تعلیمی داروں کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے نگران وزیراعظم نکوی کی میڈیا سے باتشیت کہا سب کو پر آمن احتجاج کا حق ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ بچوں کو سکولوں میں پڑھنے نہیں دینا ٹیچر سکولوں میں ہی نہ آئیں ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی پر کام ہو رہا ہے پولس کے لیے دو بلیو روپے دے رہی ہیں جیلوں میں موجود بے گناہ لوگوں کو عام معافی دلانا میرا میشن ہے قوم کا مشکور ہوں جن کی دعاوں سے چلے کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی نئی معلوم میں نے چلا کس زگاہ پر کٹا سربر عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹویٹ اینٹی کرپشن کا مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن سابق خاتون اول گشتہ بی بی کے بھائی سابق ایم این نیز اور ایم پی اے کے گھر پچھاپے کوئی گرفتاری عمل میں نہ آسکی اینٹی کرپشن نے حسن نواز مرتضی اقبال نئیم ابراہیم احمد مجدبہ کی گرفتاری کے لیے رات گئے کارروائی کی ڈی جی آنٹی کرپشن کی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت لیسکو کی چھوٹی کے روز بھی انصدادے بزلی چوری مہم جاری چوبیس گھنٹے میں تیس بزلی چور گرفتار ایک سو سرسٹ مقدمہ درش پکڑے جانے والوں میں ایک انڈسٹیل آرٹ کمرشل اور دو سو انپیس دومیسٹی کنیکشن شامل درجمال لیسکو کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 20,105 کنیکشن بزلی چوری میں ملوث پائے گئے